بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم چپٹر نمبر ٹو ڈسکس کر رہے تھے کائنی میٹکس تو بچوں پچھلی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویلاسٹیز کیا آتی ہے سپیڈ کیا آتی ہے ویلاسٹی کیا آتی ہے پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سپیڈ جو ہے یونیفارم سپیڈ کیا آتی ہے یونیفارم ویلاسٹیز کیا آتی ہے پھر اس کی ایک ہم نے ایکزمپل لسکس کی تھی بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسیلیریشن کہ ایکسیلیریشن کیا ہوتا ہے دیکھیں بچے یہ ایک ترتیب سے چڑھ رہے ہے سیکونس سے چڑھ رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا سپیڈ دیکھیں تو سپیڈ کیا تھی سپیڈ تھی کہ دیسٹینس بٹا ٹائم کہ جب دیسٹینس ٹائم کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے جب دیسٹینس ٹائم کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سپیڈ یعنی کہ ٹوٹل دیسٹینس جتنا کسی بارڈی نے کور کیا ہے اس کو اگر ہم ٹائم پر ڈیوائٹ کر دیں تو ہمارے پاس سپیڈ آ جائے گی اب سپیڈ کے بعد ہم نے پڑھا ہے ویلاسٹی تو ویلاسٹی بچوں کیا ہوتی ہے ویلاسٹی جب ڈسپلیسمنٹ جب ڈسپلیسمنٹ ٹائم کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے تو کیا بن جاتی ہے ویلاسٹی بچے پھر دیکھیں جب ڈسٹنس ٹائم کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے تو سپیڈ بنتی ہے اور جب بچوں آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ ٹائم کے لحاظ سے چینج ہوگا تو کیا بنے گی ویلاسٹی بنے گی ٹھیک ہے سپیڈ تب بنی جب ڈسٹنس چینج ہوا ٹائم کے لحاظ سے جب displacement change ہوا time کے لحاظ سے اب acceleration کیا ہوگا acceleration ہوگا جب velocity change ہوگی time کے لحاظ سے جی ہم detail میں بچوں آپ discuss کرتے ہیں تو جب velocity time کے لحاظ سے change ہو جائے گی تو کیا بن جائے گا acceleration پھر بچے دیکھیں speed کیا تھی جب distance کو ہم نے time کی divide کے distance time کے لحاظ سے change ہوگا تو speed بن گئی پھر displacement of time کے لحاظ change ہوا تو کیا بن گئی velocity بن گئی اور جب velocity of change ہوگی time کے لحاظ تو کیا بنے گا جی آج ہم discuss کریں گے تو ہمارے پاس جو topic ہے سب سے پہلے acceleration ہاں جی ایکسروریشن کیا آتا ہے بچوں ایکسروریشن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو velocity ہے وہ time کے لحاظ سے change ہو جائے گی کیسے کہ آپ ایک body move کریے ہیں ٹھیک ہے body move کریا اس کی velocity ہمارے پاس فارزمپل جب وہ move کرنا شروع ہوئی تو اس کی velocity ہمارے پاس تھی initial velocity ٹھیک ہے تو body اس time رکی ہوئی تھی جہا car آپ لے لیں ٹھیک ہے car اس time رکی ہوئی تھی جیسے اس نے چلنا start کیا تو اس کی جو speed of increase ہوتی چلے گئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ دوسری وارڈ میں اس کی velocity وہ کیا اور یہ change پہلے zero پہ تھی اب zero سے بڑھ ہے کچھ time کے بعد اس کی velocity جو ہے وہ پہلے zero 20 ہوگی ہے 20 تو اب 20 meter per second اس کی velocity اور time کتنا ہوگیا 10 second فار example 10 minute آپ کہہ لیں تو وہ آپ velocity کو جب time کے لحاظ سے change کروگے جب divide کروگے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا acceleration بن جائے گا ٹھیک ہے تو ایک بچو آپ نے بات یا رکھنی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی گاڑی موو کرتی ہے تو موو کرنے کے بعد جو رکھ جاتی ہے اس time zero ہو جاتی ہے لیکن اس acceleration zero نہیں ہوتا acceleration اس zero نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس definition کی طرف سب سے پہلے آتے رکھنے دے جاتی آتے جاتی سٹھیک کچھ دے رکھنے سٹھیک آتے سٹھیک آتے دے آتے 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 with respect to time is called acceleration تو rate of change of velocity per minute time is called acceleration کہ جب آپ کے پاس velocity time کے لحاظ سے change ہوتی جائے گی تو جو نئی چیز ہمیں ملے گی اس نئی چیز کو ہم کیا کہیں گے acceleration acceleration کا فرمولہ بچو کیا ہوتا ہے acceleration کا فرمولہ ہوتا ہے velocity change in velocity divided by time بچی جب آپ نے پہلا لیکچر ڈسکاس کیا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ definition بھول جاتے ہیں اور آپ کو فرمولہ آتا ہے تو فرمولے سے آپ دو چیزیں بنا سکتے ہو فرمولے سے آپ definition بھی بنا سکتے ہو اور فرمولے سے آپ بچو units بھی بنا سکتے ہو تو دیکھیں اب فرمولہ کہہ ہے the change in velocity divided by time اس کے اب definition کیا بنے گی دیکھیں the change in velocity per unit time is called acceleration change in velocity per unit time is called acceleration ٹھیک ہے بچو تو اگر آپ اس کی notation لکھیں کہ اس کا symbol کیا آتا ہے تو a is equal to vf minus v i divided by t اب بچو جو vf اور v i کیا ہے دیکھیں vf v i آپ کے پاس کیا آتی ہے initial velocity اور vf آپ کے پاس کیا آتی ہے final velocity initial velocity شروع والی velocity اور final velocity last والی دیکھیں میں نے ابھی آپ کو example دیا ہے کہ car جب move کرنا start کرتی ہے جو ہی وہ start لیتی ہے تو اس time بچو آپ کی جو velocity اس کی ہوگی جو بھی ہے وہ آپ کے پاس initial ہوگی اور کچھ time کے بعد جب وہ رک جاتی ہے تو اس time تھا اس کی velocity جو ہوگی وہ کیا ہوگی final ہوگی آپ final اور initial velocity میں سے final میں سے initial velocity minus کر دیں اور اس کو time پر divide کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس گاڑی کے اندر acceleration کتنا تھا ٹھیک ہے بچو تو time وہ time t وہ time ہے جس کے اندر وہ body کے اندر change آیا اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کیا آپ unit کی بات کرتے ہیں بچو میں نے جیسے کبھی آپ کو بتایا کہ فرمولے سے آپ unit بنا سکتے ہو تو change in velocity تو کیا change ہو رہی ہے velocity تو velocity کے unit کیا ہوگا شابش velocity کے unit بچو ہے meter پار سیکنڈ divided جے دیکھیں change in velocity یعنی کہ velocity جو ہے اس کے unit کیا ہے velocity کے unit میٹر پار سیکنڈ divided by time divided by کیا ہے time time کے unit کیا آتا ہے سیکنڈ آپ بچے درہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس میٹر پار سیکنڈ جو ہے سیکنڈ جے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اوپر جائے کہ کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ ملٹیپلائے لیکن اس کی پاور کیا تھی پلاس جب ڈیو پر جائے گا تو اس کی پاور کیا ہو جائے گی منس تو اکسریشن بچوں اکسریشن کے unit کیا آ گیا a is equal to میٹر پاور جو بے سیم ہے بے سیم ہے تو پاور کیا ہو جائے گی add منس 2 تو جہنی کہ اکسریشن کے unit کیا آیا میٹر پار سیکنڈ سکیر میٹر پار سیکنڈ سکیر بچے جی ہم نے جو چپٹر نمبر 1 تھا اس کے اندر base اور derive units پڑے تھے ان کے اندر بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ اکسریشن کا یہ derive unit کے اندر table ہے ٹھیک ہے اس کے table کے اندر موجود تھا velocity acceleration ان سارے کے units ادھر لکھ ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اکسریشن کیا ہے ایک derive quantity ہے اور دوسری بات کہ اکسریشن بچے دیکھیں جس طرح velocity direction dependent ہے velocity کی ایک specific direction ہوتی ہے اور اس لیے وہ vector ہے اسی طرح acceleration کی بھی ایک specific direction ہوتی ہے acceleration جو ہے وہ velocity کی direction کے ساتھ change ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم آگے discuss ابھی کریں گے تو جو acceleration ہے اس کی specific direction ہوتی ہے تو specific direction ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے vector quantity ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں specific direction ہونے کی وجہ سے پھر یہ کیا کونسی quantity ہے vector quantity ہے vector quantity یہ ہوتی ہے نا کہ ایسی quantity جس میں magnitude اور direction دونوں چاہیے ہوتی ہیں تو بچوں آپ کے پاس acceleration کی بھی ایک specific direction ہوتی ہے کیسے کہ acceleration ویلاسٹی کے ساتھ time کے ساتھ کیا ہوتا رہتا ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کی direction change ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ایک vector quantity ہے تو بچوں یہ بات یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ویلاسٹی اگر zero ہو جائے تو acceleration zero ہوگا ایک گاڑی اگر چلتی ہے چلنے کے بعد وہ رک گئی ہے اس کی ویلاسٹی zero ہوگی ہے لیکن اس کا acceleration zero نہیں ہوا جہ آپ پڑھیں گے لیکن جہ آپ جو concept ہے جی mind میں رکھی گا next آپ اچھے دیکھیں کہ ہے یہ ہم نے پہلے دیکھا acceleration کیا آتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو انا اس کے فرمولا کیا آتا ہے پھر جونیٹ کیا آتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا ویکٹر ہے یا سکیلر ہے یہ بہت ایم سی کیوز ہے چینج ہوتی ہے اب جنیٹ فارم acceleration جس طرح کہ آپ نے فارم velocity اور speed کری تھی بچہ جنیٹ فارم acceleration جنیٹ فارم کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ٹھیک acceleration ابھی ہم نے ڈسکس کیا تو ایسا acceleration جو throughout پورے time کے اندر equal time کے اندر equal interval of time کے اندر وہ جو velocity ہے وہ equal change ٹھیک ہے سمجھ آری بات تو بچو اس کو ہم کہیں uniform acceleration اس کو بچو کہیں uniform acceleration جیسا کہ آپ کی book کے اندر یہ topic دیا گئے تو یہ it has equal change equal change in velocity in equal interval of time بچے دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس پانچ میٹ کے اندر acceleration ہوا ہے 10 میٹر پر سیکنڈ next پانچ جو میٹ اندر جو acceleration ہے وہ بھی 10 میٹر پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے ہر پانچ میٹ کے بعد جو acceleration ہے وہ 10 میٹر پر سیکنڈ ہی رہا ہے سوری 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہی رہا ہے ٹھیک ہے دوسری وار میں آپ دیکھیں کہ time کے لحاظ equal change and velocity equal interval of time 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 ایک جیسا ہو اور velocity بھی ایک جیسی change ہو رہی ہو تو وہ آپ کے پاس کیا آگا جنی فام acceleration جیسے کہ ہر 5 میٹ کے بعد velocity 10 میٹر پر سیکنڈ اگر next 5 میٹر پھر 10 میٹر پر سیکنڈ آپ دیکھیں 5 ہر 5 میٹ کے بعد جو velocity change ہوئی ہے وہ 10 میٹر پر سیکنڈ ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ acceleration کیا رہا ہے یونی فام رہا ہے ٹھیک ہے آپ positive acceleration positive acceleration بچوں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس velocity جو ہے وہ time کے ساتھ بڑھتی چلی جائے ٹھیک ہے فار جمپل آپ کے پہلے پہلے 5 میٹ کے اندر velocity تھی 10 میٹر پر سیکنڈ آگی 5 میٹ آ رہے اندر اندر ویلاش ہوگی ہے 20 میٹر پر سیکنڈ next ہوگی 30 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے آپ velocity کیا اور یہ time کے لحاظ سے increase ہو رہی ہے تو جب increase ہو رہی ہے velocity time سے positive acceleration ہوگا ٹھیک ہے velocity increase with time velocity increase with time ٹھیک ہے بچو تو velocity جب time کے لحاظ سے بڑھتی چلی جائے گی تو آپ کے پاس acceleration کھلائے گا وہ کیا کھلائے گا positive acceleration اور ایک بہت important بات کہ اس time velocity کی اور acceleration کی direction same رہے گی اور اس کی direction جو ہے وہ کیا ہوگی سیم رہے گی ایک جیسی رہے گی اگر body دیکھیں اس direction میں move کاری ہے تو velocity بھی اسی direction میں جائے گی ٹھیک ہے تو acceleration بھی اسی direction میں پیدا ہوگا سمجھا رہیے بات بچو تو جب time کے لحاظ سے velocity بڑھتی جائے گی تو آپ کے پاس acceleration positive ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری اب positive acceleration بچو ہو گیا اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا رہا ہے negative acceleration بچو جب time آپ کے پاس بڑھتا ہے تو velocity بھی بڑھتی ہے اور direction سیم رہتی ہے direction old نہیں ہوتی اگر body is direction move کاری ہے تو velocity بھی اسی direction میں ہے نا تو اگر acceleration بھی اسی direction میں پیدا ہوئا ہے تو پھر آپ کے پاس بچو ہر چیز سیم ہے acceleration بھی positive ہے اور دوسرا direction ان کی سیم رہ گیا میشہ positive جو acceleration ہوگا اس کا اندر direction جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی جسی direction میں velocity ہے اسی direction میں acceleration ہوگا اب آگے جو ہے بہت important mcqs بھی ہے بچو اور یہ اکثر board کی پیپر میں آتا ہے آپ دیکھیں نا ہر topic ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ہی نام ہو ہر topic کو مختلف statement سے پڑھا جا سکتے ہیں مختلف notation سے پڑھا جا سکتے ہیں مختلف ناموں سے پڑھا جا سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے negative acceleration اچھا negative acceleration کے ایک اور دو اور نام ہیں ایک ہے retardation پھر ایک اور بھی ہے دی ایکسیلیریشن ٹھیک ہے بچو نیگٹیو نیگٹیو ایکسیلیشن کے تین نام ہیں ایک تو نیگٹیو ایکسیلیشن سیکنڈ میں retardation اور تھرڈ میں اس کا ہم بول سکتے ہیں ڈی ایکسیلیشن اس کے مطلب ہے کہ نیگٹیو ایکسیلیشن is also part ڈی ایکسیلیشن اور ڈی ایکسیلیشن نیگٹیو ایکسیلیشن کیا ہوتا ہے جب ویلاسٹی ڈیکریز wisse time ٹھیک ہے جب ویلاسٹی time کے لیے آسے asser ورہی ہو بچو پانیسیلیشن میں تھا کہ جب ویلاسٹی time کے لیے آسے انکریز ہو رہی ہو اب نیگٹیو ایکسیلیشن میں آئے کہ جب ویلاسٹی time کے لیے آسے ڈیکریز ہو رہی ہو ٹھیک ہے الوٹ ہو گئے ادھر انکریز ہو رہی تھی ادھر ڈیکریز ہو رہی تھی اور اپوسٹ ڈیریکشن آف ایکسیلیریشن اب زیادہ بچے آپ بعض سمجھنے والی ہے اس میں ایک تھا کہ جب ویلاسٹی ٹائم کے لحاظ سے انکریز ہو اور جو ایکسیلیشن پیدا ہو وہ ویلاسٹی کی ڈیریکشن میں ہو تو پھر پازیٹیو ہے اگر ویلاسٹی ٹائم کے لحاظ سے کم ہوتی چلی جا رہا ہے آپ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے پہلے پانچ میٹھ کے اندر ایکسیلیشن آپ کے پاس تھا 20 میٹر پار سیکنڈ اگلی پانچ میٹھ کے بعد ہو گیا 15 میٹر پار سیکنڈ جنہی کہ ویلاسٹی اگر فارد اپل پہلے پانچ میٹھ کے اندر ویلاسٹی 20 میٹر پار سیکنڈ نیکسٹ 5 جو آگے 5 میٹھ کے اندر ہو گئے 15 میٹر پار سیکنڈ آپ دیکھیں ٹائم بڑھتا جا رہا ہے ویلاسٹی ایس تیستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اب آپ کے پاس ایکسیلیشن جو پیدا ہوگا وہ کیا ہے ہمیں اس کو کہیں گے نیگٹیو ایکسیلیشن یا ریٹارڈیشن یا بی ایکسیلیشن اور ہمیشہ بچوں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو اس ٹائم ایکسیلیشن پیدا ہوگا ویلاسٹی ڈیکریز ہونی کی وجہ سے اس کی ڈریکشن ہمیشہ ہمیشہ آپوزٹ ہوگا ہے دیکھیں ویلاسٹی ایس ڈریکشن میں ہے تو ایکسیلیشن ایس ڈریکشن میں ہوگا آپ دونوں کی ڈریکشن کیا ہے آپوزٹ ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ جی کونس ایکسیلیشن ہے نیگٹیو اور ہمیشہ بچوں جب بھی نیمریکہ لائیں گے ایکسیلیشن آئیں گے آگے ہم دیکھیں گے ان کے اندر جب بھی ریٹارڈیشن کی بات آئے گی اس کا مطلب ہے ایکسیلیشن جو آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس کانسہ ہمیشہ نیگٹیو میں آنا چاہیے اگر جی ایکسیلیشن کی ویلیو ہے 2 میٹر پار سیکنڈ سکویر یہ لکھا ہوگا ہے یہ ہے ایکسیلیشن ٹھیک ہے لیکن اگر لکھا ہوگا ہے a is equal to minus 2 میٹر پار سیکنڈ سکویر تو اب یہ ایکسیلیشن نہیں ہے آپ اگر اس کو ایکسیلیشن لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا بچوں اس کا آپ کہیں گے دی ایکسیلیشن اس کو آپ کیا کہیں گے ڈی ایکسلیڈیشن نیگٹیو ایکسلیشن جا ڈیٹارڈیشن جی آپ کی ایکزمپل جو آگی دی ہوئی ہیں ان کے اندر بچوں اس نے بتایا ہوا ہے جی پوچھا ہوا ہے کہ آپ ریٹارڈیشن معلوم کریں فائنٹ کریں ریٹارڈیشن اس باڈی اور اس کی ویلاسٹی اتنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا آنسر نیگٹیو میں آنا چاہیے اگر آپ کا آنسر پازیٹیو میں آیا تو آپ کا کوششن غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں جی ہمارے پاس تھا پازیٹیو اور نیگٹیو ایکسلیشن ایکسلیشن کیا ہوتا ہے اب بچوں اس کی ایک ایک ایکزمپل ہے 2.4 اس سے ریلیڈ کر رہی ہے ٹاپک سے بچوں چپٹر نمبر 2 کی جو سالڈ اگزمپل ہیں وہ بہت ایمپارٹنٹ ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جو بورڈ کے پیپر ہیں اس کے جو پیٹرن ہے اس میں یہ ہی ہے کہ چپٹر نمبر 2 اور 3 میں سے ایک لانگ آتا ہے چپٹر نمبر 4 اور 6 میں سے دوسرا لانگ آتا ہے اور تیسرا لانگ 7 اور 8 میں سے آتا ہے بچوں اب تیسرے کی numerical بھی ایمپارٹنٹ ہیں چوتھے کی بھی ایمپارٹنٹ ہیں چھٹے کے جو چپٹر اس کے بھی ایمپارٹنٹ ہیں لیکن اگزمپل جو ہیں وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں دوسری کی وہ زیادہ تار دوسری چپٹر میں سے یا ایکویشنز آپ موشن دیتا ہے جو آگے ہم ڈسکس کریں گے لانگ میں ٹھیک ہے یا وہ پھر سال اگزمپل دیتا ہے تو اس لئے اس کی سال اگزمپل کرنا بہت ضروری ہے جے بور کے پیپر کے پوائنٹ آئیو سے بہت امپارٹنٹ ہے تو دیکھیں اگزمپل وہ بچوں کیا کہتا ہے کہتا ہے اکار سٹارٹ فرام ریسٹ اگر بچوں آپ کو سمجھ آگئی تو فرمولہ لگا کے آپ ایجری پرابلم جو بھی امریکل ہے اس کو سال کر سکتے ہو تو سٹیٹ میٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اکار سٹارٹ فرام ریسٹ ایک گاڑی ہے وہ ریسٹ پہ ہے وہ رکی ہوئی ہے ریسٹ پوزیشن پہ ہے اب اس نے چلنا سٹارٹ کر دی ہے چلنا کیا کر دیا ہے سٹارٹ کر دیا ہے اٹس ویلاسٹی اٹس ویلاسٹی بکام ٹونٹی میٹر پار سیکنڈ ان ایٹ سیکنڈ فائن اٹس ایکسلیرےشن کہتا ہے کہ ایک گاڑی ہے وہ چلنا سٹارٹ کرتی ہے ریسٹ سے جب وہ چلتی ہے تو اس کی ویلاسٹی کتنی ہو جاتی ہے ٹونٹی میٹر پار سیکنڈ اور کتنے ٹائم کے بعد آٹھ سیکنڈ کے بعد بتائیں اس کا ایکسلریشن کتنا ہوگا آپ بچوں میں نے ابھی اس پچھلے ٹاپے میں ڈسکاس کیا تھا کہ جب باڈی چلنا سٹارٹ کرے گی تو اس ٹیم وہ انیشل ویلاسٹی ہوگی اس کا مطلب ہے وی آئی آہ وہ کہتا ہے ریسٹ میں ہے تو وی آئی زیرو ہے اور اتنے ٹیم بعد اتنی ویلاسٹی ہوگی ہے تو وہ فینل ویلاسٹی ہے بھی ہے ٹیم بھی آپ کو دیئے کہ آپ نے ایکسلریشن کا فرمولہ لگانا ہے ایکسلریشن ایک ویکٹر کوانٹیس لیے آپ اس کو ایرو ہیڈ سے جب بار سے شو کر سکتے ہیں تو ایس ایکل ٹو وی ایف منس وی آئی دیوایڈ بائی ٹی پہلے بچوں آپ نے گیمن ڈیٹا لکھنا ہے گیمن ڈیٹا کے اندر لکھنا ہے ہیڈنگ دے کہ گیمن ڈیٹا ایک پرابر جو اس کا سلیوشن ہوتا ہے گیمن ڈیٹا کے اندر آپ نے لکھنا ہے وی آئی زیرو ہے وی ایف ٹوانٹی میٹر پار سیکنڈ ہے ٹائم آپ کے پاس کیا ہے ایٹ سیکنڈ ہے اور ایکسلریشن آپ نے ملوم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سلیوشن لکھنا ہے ٹھیک ہے تو گیمن ڈیٹا کے بھی نمبر آپ کو ملتے ہیں تو بچوں دیکھیں اب وی ایف کی ویلیو کتنی ہے وی ایف کی ویلیو ہے ٹوانٹی میٹر پار سیکنڈ اچھا میٹر پار سیکنڈ جو جو جونٹ ہے ٹوانٹی میٹر پار سیکنڈ ٹوانٹی جو میٹر پار سیکنڈ جو جونٹس ہے اس کے اوپر اثر یا فیکٹ نہیں ہوتا لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آنسر میں آپ نے لازمی یونٹ مینشن کرنا ہے اگر آنسر میں آپ یونٹ مینشن کریں گے تو اس کا ایک نمبر کر جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹوانٹی مائنس زیرو ڈیوارڈ بائی ایٹ اب یہ تو ختم ہو گیا ٹوانٹی ڈیوارڈ بائی ایٹ ایکسرریشن اب ساتھ کچھ آپ بک میں دیکھیں گے تو ادھر لکھو گا میٹر پار سیکنڈ میٹر پار سیکنڈ سیکنڈ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے آخر میں جا کے اس یونٹ کو لکھ سکتے ہیں لیکن آخر میں لکھنا ہے کیوں کہ اگر نہ لکھا تو نمبر کر جائیں گے میٹر پار سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے اب ایکی ویلی جب آپ اس کو سال کریں تو بچو آئے جائے گی ٹو پائی میٹر پار سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے بچو ٹوانٹی کو ایٹ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر کیا آئے گا ٹو پائنٹ فائی میٹر پار سیکنڈ سکیر تو یہ بچی دیکھیں اب ہمارے پاس اس طرح کے پرابلم بھی ہیں اور اور بھی ایکزمپلز ہیں تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا آنسر ایکسلیشن ٹو پائنٹ فائی میٹر پار سیکنڈ سکیر اگر آپ نے یونٹ منشن نہ کیا تو ایک نمبر کر جائے گا بچو اس لیے اس کو یونٹ کو لازمی آنسر کے اندر منشن کرنے ہیں اب جو نیکسٹ ایکزمپل ہے وہا ہے ٹو پائنٹ فائی بچو ٹو پائنٹ فائی دیکھیں اس کے اندر بھی سٹیٹمنٹ میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں جی ہے سیمنٹ کے طور پر آپ نے کرنی ہے find the retardation produced when a car moving at the velocity of 30 میٹر پار سیکنڈ کہ retardation معلوم کریں retardation یعنی کہ negative میان سرانا چاہیے ایکسلیشن کا آگے وہ کہتا ہے moving the velocity جی v i آپ کو دی ہوئی ہے 30 میٹر پار سیکنڈ اور پھر وہ کہتا ہے its velocity become 15 میٹر پار سیکنڈ اس کی velocity 15 میٹر پار سیکنڈ ہو جاتی ہے کتنے ٹائم کے بعد بچو 5 سیکنڈ کے بعد بلکل وہی دیکھیں آپ کو given data وہی دی ہوئے acceleration معلوم کرنے v i بھی دی ہوئے v f بھی دی ہوئے ٹھیک ہے ٹائم آ آپ کو ٹائم بھی دی ہوئے acceleration اب صرف فرق یہ ہوگا کہ اس کا آنسر positive میں آیا تھا اس کا آنسر کس میں آنا چاہیے negative میں آنا چاہیے اس کا آنسر بچو کس میں آنا چاہیے negative میں اسی طرح آپ کیا کریں گے 15 ٹھیک ہے 15 جے 15 minus 30 divided by 5 تو جے minus 15 divided by 5 آئے گا 5 3,015 ہوتا ہے تو اس کا آنسر کیا آئے گا minus 3 میٹر پار سیکنڈ سیکنڈ اب جی دیکھیں retardation نکل آیا ہے کیا نکل آیا ہے retardation ٹھیک ہے تجھے negative میان سے آیا ہے اس لیے retardation اگر positive میں آتا تجھے acceleration ہوتا ہے آپ کانسر غلط ہے ٹھیک ہے اس نے ہمیں پہلی بتا گیا کہ retardation لکھا لیں تجھے بچو آپ نے example اچھی طرح سال کرنی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو lecture ہے اس کے اندر ہم discuss کریں گے اس سے آگے جو اور example ہیں اور اس کے ساتھ graph مكمل اندر ہوتی اگر بہت ڑا 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 ڑا